ایک زمانے کی بات ہے جب مصر کے عظیم فراؤن کی حکمرانی تھی اس کا کلہ شاہی میں ہر طرف شان و شوکت کا عالم تھا اور پورے مصر کی تقدیر اس کے ہاتھوں میں تھی اس کے دربار میں ہر طرف عبادت، عدلیہ اور شاندار زیافتیں ہوتی تھی اور وہ اپنی طاقت کے نشے میں غرق رہتا تھا فراؤن کی بیٹی جو کہ انتہائی خوبصورت اور دلیر تھی اپنی محبتوں اور کمزوریوں کی وجہ سے مشہور تھی لیکن اس کی زندگی میں ایک اہم شخصیت تھی جو اس کے قریبی حلقے میں آ کر رہ گئی تھی اور وہ تھی زہرہ زہرہ ایک معمولی سی لڑکی تھی جو ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی بچپن میں ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور والد کی پرورش میں وہ زیادہ وقت نہ گزار سکی ایک دن جب زہرہ کے والد مصر کے بازار میں کام کر رہے تھے وہاں فراؤن کی فوجی ٹیم آئی وہ اس کے والد کو پکڑ کر لے گئے کیونکہ ان پر کچھ شک تھا زہرہ اپنے والد کی تلاش میں فراؤن کے محل تک جا پہنچی جب وہ محل کے دروازے پر پہنچی تو ایک سپاہی نے اسے روکا لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ فوری طور پر سمجھ گئی کہ زہرہ کو یہاں دوخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی پھر زہرہ نے اپنی تمام عقلی اور جذباتی کود کو بروے کار لائیا اور نہایت تحمل سے کہا ہے میرے والد کو چھوڑ دو موں میں صرف ان سے ملنا چاہتی ہوں اس کی معصومیت اور سچائی کو دیکھتے ہوئے سپاہی نے اسے محل کے اندر جانے کسی اجازت دے دی دربار میں پہنچ کر زہرہ نے اپنی پریشانی کو صاف صاف بیان کیا اور فراؤن کی بیٹی حاتم جو اس وقت دربار میں موجود تھی اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی حاتم نے زہرہ کو اپنے قریب بلا لیا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا زہرہ کی زندگی کے حالات مختلف ہیں اور اس کا دل اسے اسی وقت ہمدردی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا فراؤن کی بیٹی نے زہرہ کو محل میں اپنی خادمہ بنا لیا ابتدا میں یہ زہرہ کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ ایک نئے ماحول میں تھی جہاں ہر شخص شاہی تھا اور اس کی اپنی حیثیت ایک معمولی خادمہ کی تھی لیکن حاتم نے اسے بہت عزت دی اور اسے ہمیشہ اپنے قریب رکھا وقت کے ساتھ زہرہ نے محل کی روزمرہ کی زندگی کو سیکھ لیا اور اپنی وفاداری اور محنت کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ایک دن فراؤن کے دربار میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں مصر کے مستقبل کے بارے میں بڑے فیصلے کیے جانے تھے حاتم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ اجلاس میں شریک نہ ہو پائے اس وقت زہرہ نے اس موقع کو سنبھالا اور فراؤن کے سامنے آ کر نہایت اقلی اور معقول باتیں گئے جس سے اس نے دربار کے تمام بزرگوں کو حیرت میں ڈال دیا فراؤن نے زہرہ کی ذہانت اور حکمت کو سراہا اور اسے اپنی بیٹی کے مشیر کے طور پر اہم نشیق کارے کے طور پر اہم مقام دیا اس دن کے بعد زہرہ نے نہ صرف حاتم کی خادمہ کا کام جاری رکھا بلکہ اس کی اہم مدگار بھی بن گئے وقت کے ساتھ زہرہ کا اثر و رسوخ بڑھا اور اس نے اپنے لوگوں کے لئے بہت سی اصلاحات کی اس کی حکمت نیکی اور سچائی نے فراؤن کے دربار میں ایک نئی روشنی پیدا کی اور وہ جان گئی کہ انسان کا تقدیر کا فیصلہ سلا اس کے دل کی سچائی پر منحصر ہوتا ہے نہ کہ اس کے جاہا و جلا